یہ ہے وقت میڈیا سر پرست رہے جناب حضرت مولانا انام احمد صاحب کازگنج و خلیفہ حضرت مولانا شاہ عبرالحق صاحب رحمت اللہ علیہ حردوئی مہمان خصوصی رہے حضرت مولانا محمد صابر صاحب مفتاہی جناب چودری میر محمد صاحب نے اپنے بچے محمد قاشف کے حافظ ہونے کی خوشی میں اس جلسے کا مکمل خرچ ادا کیا پروگرام کو کامیاب بنانے میں اہل بستی نگلہ چان نے اپنا اہم رول ادا کیا ساتھی مدرسہ حاضر سے فارغ ہونے والے طلبہ و طالبات کی خوشی میں بچوں کے استاد نیک دل خوبصیرت انسان جناب قاری محمد شمشاد نومانی امام مزد نگلہ چان کو انام و اکرام سے بھی نوازا گیا اس جلسے کی خوبصورت نظامت کی جناب قاری شیر خان صاحب نے آئیے دوسرے قاری کی جانب چلتی ہیں آج الحمدللہ ہمارے ہمارے اس ٹیلز پر قاریوں کا جمع گفیر ہیں تو آئیے ہم جناب حضرت اقدس جناب قاری محمد موسیٰ کی جانب چلتے ہیں حضور اوالہ سے عدب و انتہائی مدارش ہے کہ قاری صاحب تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ سے مجلس کا آغاز فرمائیں مائک پر ہے جناب قاری محمد موسیٰ صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیٰ 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 ملائی لفلا تنہر وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ ماشاءاللہ یہ تھے جناب حضرت قاری موسیٰ صاحب جو تلاوتِ کلام اللہ سے ہمارے دل کو مجلہ اور مصفہ فرما رہے تھے بہت اچھا لگ رہا تھا دل یوں چاہیتا تھا کہ قاری صاحب یوں ہی قرآنِ قریب کی تلاوت کرتے رہے اور ہم یوں ہی آنکھیں بند کر کے سنتے رہے لیکن دوستو جب قرآنِ قریب کی تلاوت ہو رہی تھی دلوں کی خواہش مزید اس بات کی اکاسی کر رہی تھی میری پیشانی پر اُبھرنے والی سلوٹیں بلکہ یوں کہہ رہی تھی یہ کون تھا کس نے بکھیری تھی مستیاں یہ کون تھا کس نے بکھیری تھی مستیاں ہر ذرہِ سہن باق کا ساگر بدوش ہے صاحبوں قرآنِ قریب کی تلاوت سے ہمارے دل کو مجلہ اور مصفہ فرما رہے تھے بہت اچھا لگ رہا تھا اور محترم عزرگ اور دوستو میں کہا کرتا ہوں کہ وحدہو لا شریک لہو کے بعد اگر کوئی شخصیت قابل تعریف ہے تو صریف اور صریف آقاِ مادانی تاجدارِ مدینہ احمدِ مجتبا محمد مصطفیٰ فخرِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبِ ذاتِ گرامی ہیں کہ اور کیوں نہ ہوتے ہاں ہاں ریننگلہ کے غیور مسلمانوں کیوں نہ ہوتے حضرتِ آمینہ فرماتی ہیں کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے عجیب سی کیفیت محسوس ہونے لگی ہے حضرتِ آمینہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ جب میں رات میں سوتی ہوں جب میں رات کی تاریخوں میں سوتی ہوں تو مجھے عجیب سمندر نظر آتا ہے حضرتِ آمینہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ جب ناوے ہری دھوپ میں میں چلتی ہوں دھوپ مئی جون کی ہے یعنی لیکن بدلیاں مجھے سایا کرتی بھی نظر آتی ہیں حضرتِ آمینہ یہ بھی فرماتی ہیں جب میں کوئے پہ پانی لینے جایا کرتی ہوں اپنے سہیلیوں کے ساتھ تو کوئے کا پانی خود اوپر آ کر استقبال کرتا ہوا نظر آتا ہے عبد المتعلی فرماتے ہیں بیٹی یہ تو بتا تیرا بدن اتنا مہتا کیوں ہے اتنا مہنگا اتر کہاں سے لائی بتا تو صحیح اور حضرتِ آمینہ فرماتی ہیں اب حضور کیا بتاؤں جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میرے پترِ مبارکہ میں آیا ہے میرے بدن کو تو مہکنا دور ہے میں زمین کے جس خطے پر تھوک دیتی ہوں زمین کا وہ ٹکڑا بھی خوشمدار ہو جایا کرتا ہے تو یہ تھا جلسہ سیرت النبی ویسلائے مہاشرہ جی ہاں اتر پردیش کے زلہ میرٹ کی تحصیل موانہ کے گاؤں نگلہ چاند میں ہوا امید کرتا ہوں یہ جلسہ اس میں جو تقریر ہوئی ہیں علماء اکرام کی ناتیں نبی ہوئی ہیں آپ کو اچھے لگی ہوں گی یہ جلسے کا پورا ویڈیو نہیں ہے آپ الگ الگ ویڈیو اس پورے جلسے کے وقت میڈیا یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں میں شفیق خان وقت میڈیا کے لیے نگلہ چاند تحصیل موانہ زلہ میرٹ سے